عدابت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن قدائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جاب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفصنا ومن سیئات اعمالنا من يحبه اللہ فلا مذللہ ومن يضلل فلا هاديلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمروا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ربط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساعدون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رطیبا یا ایہا الَّذین آمروا اتقوا اللہ مرونوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر نور مهدساتها وكل مهدسة بدا وكل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الوجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ لَحِكْمَةً نَشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ تَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وقال تعالى في مقام آخر عَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَقْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقُ وَلَا يَكُورُونَ كَالَّذِينَ غُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْرُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ نیچے آجائے نیچے زیادہ منا سنگل نیچے مرے کان سے لوگوں کو گردن اٹھانی پڑا رہی اچھا نہیں لگا آس پاس کے لوگ میں دیکھ لے یہ ما ایک بھی کافی محترم بزرگو نوجوان بھائیو پردانشید ماں اور بہنوں پیارے بچوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ آج اللہ کے اس گھر میں قرآن و حدیث کی کچھ باتوں کو سننے کے یہ جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آج ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو باتیں بیان کی جائیں بیان کرنے والے کو سننے والوں کو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو مارچ سے جو کورونا کا ماحول ہمارے ملک میں چلا اس سے جو بھی نقصان ہوا جانی نقصان ہوا مالی نقصان ہوا لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے وہ سارا نقصان ایک طرف اس بیماری اور اس لپ ڈاؤن کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا کہ ہم مسجد سے دون ہوگے ایک وقت وہ تھا ہم مسجدیں کھلی تھیں ازان کی آواز آتی تھی اور ہم جانبوش کر کے مسجد میں نہیں جاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا وقت لا دیا کہ ازان ہو رہی ہے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ مسجد میں جائیں مگر آپ نہیں جاتے یہ بڑا مشکل دور تھا اور جب یہ لوگ ڈاؤن دیرے دیرے ختم ہوا مسجدوں میں نمازی لوٹنے لگے تو یہ جو پچھلے سات آٹھ مہینوں کا جو پیریٹ گزرا ہے مسجد سے ہم دور ہوئے ہیں جمعہ کی نمازیں بہت ساری مسجدوں میں نہیں ہو رہی تھے تو اب ہر ہفتے جو خطبہ جمعہ کی شکل میں ہمیں جو دین کی باتیں مل رہی تھی وہ ملنا بند ہو گئے ہیں اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ سات آٹھ مہینے کے بعد کا جو اب مسجدیں جب کھل رہی ہیں تو نمازیوں کی وہ تعداد جو ہونی چاہیے وہ نہیں اور دین کا جو جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں پیدا ہو رہا اور یہ ہوتا ہے یہ نیچرل بات ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَذَكِّر نتیحت کیجئے نتیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے فَإِنَّذِّكْرَةً تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اب کنٹینیو ہم ہر ہفتے تقریریں سن رہے تھے جمعہ کے خدے سننے کے اب سب بند ہو گیا آٹھ مہینے سات مہینے ایک لمبا پیریٹ گزر گیا اب ہمارے دل سخت ہو گیا اس موقع پر مجھے سورِ حدیب کی آیت نمبر سولہ یاد آتی ہے آئیے ذرا اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے حالات پر اس آیت کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ کیا یہ آیت ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کا ستائیس ماہ پارا سورِ حدیب آیت نمبر سولہ اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقْتِ اے ایمان والو کیا ابھی وہ تائم نہیں آیا کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پگل جائے تمہارے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نرم ہو جائے تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا در پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس قرآن کی آیتوں کس سن کر کے تمہارے دل پگل جائیں کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے جانتے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی تھی علمہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نتل کیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی جب ایک مسلمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لائیتیں صحابہ اکرام کچھ دنوں تک قرآن کا نزول بند ہو گیا تھی ایک ٹائم ایسا گزرا ہے کہ کچھ دنوں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل نہیں دیں تو صحابہ اکرام بیسے کچھ صحابہ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے جھیجو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ٹائم گزر گیا سال بھر کا یہ چھے مہینے کا قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہو رہی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دل سمت ہو رہے اپنے آپ کو ٹٹو لو اپنا جائزہ دو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی کے صحابہ کو اپنا جائزہ لینے کی دعوت دی اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُواً تَخْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ اے ایمان والو ذرا دور کرو ذرا اپنا جائزہ لو کہ اسلام کا ذکر سننے کے بعد قرآن سننے کے بعد تمہارے دنوں کے اندر نرمی پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں پیدا ہو رہی ہے سات مہینے کا لاغ داؤن گزرا مسجدوں سے ہم دور ہو گئے نمازوں سے دور ہو گئے جبکہ ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ یہ اتنی بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آئی ہمیں اور زیادہ نمازوں کی ذکر کرنی چاہیئے تھی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ گردڑانا چاہیئے تھا ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ ڈر پیدا ہونا چاہیئے تھا مگر کلٹا ہو گیا یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا میرے بندوں جب تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں پریشانی آئیں تکلیفیں آئیں تو ہونا تو یہ چاہیئے تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے اپنے جناہوں کو یاد کر کے شہرمدہ ہوتے ہونا تو یہ چلی مگر ہوا اُلٹا ہمارے دل اور سب کھو گئے ہماری آنکھیں اور اللہ کے خوف سے رونا ہماری آنکھوں نے بند کر دیا ہمارے دل سب کھو گئے اللہ نے فرمایا کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا وَلَا يَقُونُ تَلَّذِينَ اُوتُوا الْقِتَابَ مِنْ قَبْلُ میرے بندوں تم ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا ان عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے اوپر طورات ناظر کی گئی جن کو طورات دی گئی جن کو انجیل دی گئی جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں دی ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُوا پھر ایک لمبا پیریٹ گزرا ایک لمبا ٹائم گزرا طورات ان کے پاس موجود تھی انجیل ان کے پاس موجود تھی مگر انہوں نے طورات کے اندر حیر فیر کرنا شروع کر دیا انجیل کے اندر تبدیلیاں کرنی شروع کر دی فَقَصَدْ قُلُوبُهُمْ جب ٹائم لمبا گزرا تو ان کے دل سخت ہو گئے ان یعبود و نصارہ کی طرح تمت میرے بھائیو آج مسجدیں لاک ڈاؤن کے بعد بھی کھلی ہیں مگر ہمارا نوجوان مسجدوں سے ابھی بھی دور ہیں ابھی بھی ازان کی آواز آ رہی اور ہم مسجد کی طرف نہیں بھاگ رہے ہم نے کرونا کی اس دور میں دیکھ لیا کہ اس دنیا کی چمک دمک کی کوئی قیمت نہیں اس دنیا کی چمک دمک کی کوئی وارنٹی نہیں کوئی گارنٹی نہیں وہ جو ہم تقویروں میں سنتے تھے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَطَعُ الْغُرُورِ اس کو اس کرونا نے ہمیں سکھا دیا کہ دنیا دھوکے کا سرمان ہے اچانک لوگوں کا انتقال یہ نہیں کہ سب سات سال والے ستر سال والے ہمارے بیش سے گئے بیس بیس سال کے نوجوانوں کا انتقال ہوا لاکھوں کیس آج بھی پائے جا رہے ہیں اور ایسی بیماری کہ مر گیا انتان اس کو قبرستان مجھوم گفن کرنے کے لئے تیار ہوں اس کو نہلانے کے لئے تیار ہوں اور جانتے ہو یہ جو کرونا ہے اسی ٹائم کی ایک بیماری چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل میں ایک ایسے انسان کو دی تھی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بددعا کیا کون تھا وہ وہ نبی کا چچا تھا ابو لہب اللہ کے نبی صفحہ کی پہاڑی پر چڑے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے سارے قبیلے کے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں توحید کی دعوت دے رہے اسلام کی دعوت دے رہے سارے لوگوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو سنا قبول نہیں کیا ایک الگ بات ہے سنا اور سن کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن اکیلہ ابو لہبے کیسا انسان تھا اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تب بن لکا یا محمد اے محمد ترے لئے بربادی ہو علیہ آزا جمع تنا کیا تُو نے اسی لئے ہم کو جمع کیا تھا کیا تُو نے اسی لئے ہم کو یہاں میں بلایا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے بربادی ہو کس نے کہا تھا ابو لہب نے کہا تھا نبی کے لئے بدعا کے الفاظ استعمال تھے آپ کے لئے بربادی ہو دنیا میں جب ہماری محبوب کوئی شخصیت ہوتی ہے اس پر کوئی پیچڑ اچھالتا ہے تو ہم دفاع کرتے ہیں ہماری ماں کو کوئی برا بھلا کہہ دے اگر واقعی میں اپنی ماں سے محبت ہم کرتے ہیں تو ماں کا ڈیفنس کریں گے کہ نہیں کریں باپ کو کوئی ڈالی دے لے ہمیں تاو آئے گا کہ نہیں آئے گا بھئی محبت میں غیرت ہونا ضروری ہے اگر غیرت نہیں ہے تو محبت محبت نہیں ہے ایک انسان دعویٰ کرے میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا اور بیوی جس کے ساتھ چاہے چلی جائے تو یہ محبت محبت نہیں ہے اس محبت میں غیرت نہیں ہے محبت میں غیرت ہونا ضروری ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے مطالق کوئی کچھ غلط کہہ دے کچھ غلط بول دے تو آپ کو گستہ آنا چاہے ہمارے نبی ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیار اللہ نے فرمایا اس کے حضاب کے اندر اے مسلمانوں تمہارے نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہیں پیارے ہونے چاہیے بخاری کی روایتیں حضرت عمر پاروح رسی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ قُلِّ شَيْءٍ اے اللہ کے نبی اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں تو آپ سے کرتا ہوں اللہ جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا نبی اکرم نے کیا جواب دیا تھا نہیں نہیں ہے اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر کے مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم مکمل مومن نہیں ہو سکتے مکمل ایمان والے وہ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی جان سے بڑھ کر کے تم مجھ سے پیار نہیں ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے اے اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ جان سے بڑھ کر کے آپ سے پیار کریں تو نبی ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیار ہے ہمارے نبی کے بارے میں کوئی غلط جملہ بولے کوئی کارٹون بنا کر کے کہے نعوذ باللہ یہ محمد الرسول اللہ کا کارٹون ہے اور ہم برداشت کر لیں ہم کہیں کہ یہ اس کا پرسنل معاملہ نہیں یہ کسی کا پرسنل معاملہ نہیں اپنے باپ کی بیزتی ہم برداشت نہیں کرتے اپنی ماں کی توہین ہم برداشت نہیں کرتے اپنے بجے کو تکلیف پہنچے ہم گوارہ نہیں کرتے اور ہمارے نبی کو تکلیف پہنچے اور ہم گوارہ کر لیں نہیں ہمارا ایمان ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ ہمارے نبی کی توہین ہو تو ہمیں غصہ آنا چاہیے ہمارے نبی کی توہین کرے اور کوئی کہے کہ بھئی یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ اظہار رائے کی آزادی ہے یہ قلم کی آزادی ہے فرانس کے اندر یہی تو ہوا فرانس کے راشت پتی نے کہا کہ بھئی ہمارے دیش میں کٹر واد کے لیے جگہ نہیں ہمارے دیش میں اگر کیری کیچر بن رہا ہے کارٹون بن رہا ہے ہم نہیں روٹیں گے تمہارے ہی دیش میں تمہارے دیش کے راشت پتی کو خلاف کوئی کمنٹ کر دیں تو اس کے خلاف کیس چلے گا پرائم منسٹر کے خلاف کوئی غلط جملہ بول دیں کیس چلے گا اور کروڑوں مسلمانوں کے دل کی دھڑکن اور کروڑوں مسلمانوں کے جان سے پیارے رسول کی توہین کرو اور ہمیں غصہ نہ آئے اور ہم اسے فریڈم آف ایکسپریشن پر ہم اجازت دے دیں نہیں ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کو بھی غلط کہتے ہیں بے قصور کو کوئی مار دے اس کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں مگر ہم اپنے نبی کی توہین کو کبھی برداشت نہیں کہ سکتے میرے بھائیو اور اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا تو ہم اپنے نبی کی توہین کرنے والے کی جو سزا ہے اس سزا تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں یہ ہمارے ایمان کا تقاضی ہے ابو لہب اللہ کے نبی کا تجاہے لیکن نبی کے لیے بدعائیہ جملہ استعمال کرتا ہے اللہ کو بستا آتا ہے اور اللہ پوری قرآن کی صورت نازل کر دیتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ توٹ جائیں اور ابو لہب تو برباد ہو گیا حلات ہو گیا وہ بڑے مال والا تھا بڑے اسٹیٹس والا تھا مکہ میں اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام پورا نہیں ہوتا تھا اس کے کئی بچے تھے جو اس کی طاقت تھے لیکن اللہ نے فرمایا جب ہم نے ابو لہب کی تباہی کا اعلان کر دیا تو کان کھول کر کے سن لو ابو لہب کا مال اس کے کوئی کام نہ آئے گا اس کے بچے اس کے کوئی کام نہ آئیں گے اس کا مقام و مرتبہ اس کے کوئی کام نہ آئے گا ابو لہب کو کیا ہوتا مالو میں اس کو کورونا ہوتا تھا اس کو ایک بیماری ہوئی تھی مفسوری نے لکھا ہے اس بیماری کا نام عدسہ تھا اور اتنی خطرناہ بیماری تھی اس کے بچوں نے اس کو لکڑیوں کے سہارے اس کو گڑھے میں ڈال کر کے دفن کیا ہے اس کے بچوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا اس کو نہلایا نہیں اس کو کفنایا نہیں یہ موت ہوئی تھی ابو لہب کی بہت خوبصورت تھا اس کا نام جو ابو لہب پڑا لہب کے معنی ہوتے ہیں انگارہ انگارے کی طرح سرخ چہرہ تھا خوبصورت تھا مگر رسول کی توہین کر دی تو اللہ نے آگ کا انگارہ بنا دیا اور دنیا کے لئے ابرب بنا دیا اس نے نبی کی توہین کی تھی نبی کی دعوت میں روڑے اٹکائے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے لئے نمونہ بنا دیا تو میرے بھائیو ہمیں اپنے رسول سے اگر محبت ہے تو اس محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اپنے رسول کے بارے میں سنسٹیو کیوں ہونا چاہیے ہمارے رسول کے بارے میں کوئی کچھ کہے تو ایسا نہیں کہ ہم ہاں بھئی فیس بک کے اوپر ہم نے خبر پڑھ لی فرانس میں ہمارے نبی کی توہین میں بس آپ نے اس کو ایک خبر کی طور پر نہیں وہ آپ کا کلے جب چھلی ہو جاتا آپ کے دل کو دفع ہونا چاہیے اگر آپ کے نبی کی توہین ہو اور ہمارا یقین ہے ہمارا ایمان ہے نبی کی توہین کرنے والا آخرت میں تو جو سزا پائے گا پائے گا دنیا میں ہو اپنے انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے مرے حبیب آپ کا مذاب اڑانے والا آپ کی توہین کرنے والا آپ کا کارٹون بنانے والا آپ کا افمان کرنے والا اس سے کوئی بدلان لے گا نہ لے آئے نبی ہم بدلان لیں گے اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ آپ کا مذاب اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں بہت بڑا باقشاہ تھا ایران کا پردیز نام کا اس کا اللہ کے نبی نے لیٹر لکھا اس کو بہت سارے بات چاہوں تو لیٹر ہی کہتے ہیں آج بھی اللہ کے نبی کے لکھے ہوئے وہ لیٹر آج بھی انٹرنیٹ پر آپ کو موجود مل جائیں گے دنیا کی کچھ لائے دیویوں میں آج بھی اس کی کافی موجود ہے لیٹر لکھاتا اللہ کے لیے کیا لکھا تھا اسلام کی دعوت دی تھی کہ بھئی تم اسلام لے آؤ اللہ کو اپنا محبود مال لو مجھے اللہ کا رسول مال اس میں کچھ بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے لیٹر کو پڑھا کہا کہ نبی ہم نہیں مانیں گے نظر انداز کر دیا کچھ بادشاہ ایسے تھے انہوں نے لیٹر کو پڑھا آنکھوں سے لگایا کہا کہ ہاں باقی میں یہ اللہ کا رسول ہے ایران کے بادشاہ نے کیا دیا اس نے اللہ کے نبی کے لیٹر کو پڑھ کے فار دیا چاک کر دیا اس کو پھار دیا اور کہا کہ جاؤ اور یہ جو اپنے ہاتھ کو رسول کہتا ہے اس کو ایرشت کر کے اس کو غرفتار کر کے ہمارے پاس کر دیا اپنے گورنر کو حکم کے جاؤ اس کو غرفتار کر دیا تقدر تھا اس زمانے کا سوپر پاورتہ ایران نبی کے لیٹر کو پھار دیا اور نبی کو ایرشت کرنے کے لیے اپنے گورنر کو بھیجا دیا جب اس پرویز کسرا ایران کے باقشا پرویز کا گورنر جب مدینہ پہنچا اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ اے محمد میں ایران سے آیا ہوں اور آپ کو ارشت کرنے کے لیے آپ کو دردتار کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کا حکم لے کر کیا ہے کہا کہ ہمارے باقشاہ سلامت ہیں پرویز نام ہے ان کا ان کا حکم لے کر کے آئے کہا کہ تمہارا باقشاہ ختم ہو چکا ہے جاؤ واپس جاؤ تمہارا مالک کوئی اور ہے اور جب یہ واپس ایران پہنچا ہے اس کے پہنچنے کے پہلے اس ایران کے باقشاہ کے اس کے اپنے بیٹے نے اسے قتل کر کے اس کی حکومت اپنے قبضے میں کر دی یہ ہے نبی کی توہین کرنے والے کانچا اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کرتا دنیا ہی میں سزا دیتا ہے میرے پیار ساتھ نبی کے بارے میں کوئی جملہ کوئی بول دے جب تک قرآن ناظر ہو رہا تھا اللہ نے اپنے نبی کا ڈیسنس کیا آپ جانتے ہیں ہمارے نبی تو کوئی نرینہ اولاد نہیں بچے ہوئے آپ کے لڑکے ہوئے بچپن میں ہی انتقال کر گئے کوئی لڑکا آپ کا جوان نہیں اللہ نے آیت بھی نازل کی ہے سورہ احضاء کے اندر محمد دنے سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے ان کا کوئی بچہ مرد نہیں بن سکا بچے ان کے لڑکے بچپن میں انتقال کر گئے چار بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی بیٹا آپ کا کوئی جوان نہیں کچھ مشرقین نے تانا دیا ارے محمد تو بے نام و نشان ہیں یہ تو ابتر ہیں ان کے جانے گواد کون ان کا نام لے گا آج ہمارا مزاج بھی یہ نا اگر کسی کو کوئی لڑکا نہ ہوں تو لوگ کہتے ہیں لگو بھائی فلانے کی نسل ختم ہو جائے یہ بات یاد رکھو اگر بیٹا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے مگر بیٹا نہیں ہے کسی کو تو اس کو تانا دینے کا کو حق نہیں ہے اور انسان کا نام و نشان اس کی نسل سے نہیں اس کے کارناموں سے ہوتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اولاد کو کون جانتا ہے مگر حاج ان کی کتاب ساری دنیا میں پڑی جاتی ہے ان کا کارنامہ ساری دنیا میں آپ کے اسی مبارک دور اور عاظم مگر کی کنی ہستیاں ہیں جن کی اولادوں کو اگر آپ دیکھیں تو نہیں ہے علمی میدان یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے مگر ان کے اپنے کارنامے ہاں یہ دنیا یاد رکھتی ہے تو انسان کی پہچان کارناموں سے ہوتی ہے نسل سے نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی کو تعانی دیا ارے یہ تو عبتر ہیں ان کی نسل کہاں چلی ان کا بیٹا کہاں کوئی ہے اللہ کو گصہ آیا میرے نبی کو عبتر کا اللہ نے آیت نازل کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْقَوْثَر اے نبی ہم نے آپ کو کوسر دیا ہے کوسر کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں ایک تو کوسر جنب کی ایک نہر ہے اس کا پانی اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو قیامت کے دیم اللہ ہم سب کو بھی وہ پانی نصیب فرمائے وہ پیلائیں گے اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو اور اس پانی کو پینے کے بعد کیا سنے لگے ایک تو کوسر اس نہر کا نام ہے اور علامہ اپنے کسیر میں لکھا ہے کہ کوسر کا صحیح مطلب یہ ہے اَلْخَيْمُ الْقَسِير ایسی بھلائی جس میں کبھی کمی نہ آئے اللہ نے میرے نبی کو جتنی چیزیں دی ہیں اس میں کبھی کوئی کمی آنے والے نہیں جیسے جیسے دنیا آگے پڑے گی میرے نبی کا نام بلند ہوتا رہے گا میرے نبی کا نام لینے والے بڑھتے رہیں گے میرے نبی کو اللہ نے کوئی گھٹنے والی چیز نہیں دی ہے جو بھی دیا ہے بڑھنے والا دیا ہے وہ حسان ابن ثابت کا وہ شیر ہے نبی وَزَمَّ لِلَا حُسْمَهُ مَعَسْمِهِ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْخَمْسِ اَشْحَدُو جب موزن اظام دیتا ہے اور اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے فوراً بات اشہدو ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے ذرا دیکھو کہ اللہ تعالی نے اپنے نام کے ساتھ اپنے بندے کے نام کو اپنے رسول کے نام کو کیسے ملا دیا ہے کہ موزن اگر ایک اشہدو کہے اور دوسرا اشہدو نہ کہتا تو اس کی اثان مکمل نہیں ہوتی اِنَّا عَعْتَيْنَاكَ الْقَوْتَر اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے فَسَّلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اپنے رب کے لیے قربانی کرتے رہیے اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَر اے نبی آپ کو ابتر کہنے والا آپ کو بے نام و نشان کہنے والا وہ خود بے نام و نشان ہے آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے اے نبی آپ کا نام تو ساری دنیا میں لیا جائے گا آپ کے دشمن کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا آج ابھی لہب کا کون نام لیتا ہے جو لیتا بھی یہ تو برے انداز میں لیتا ہے تاریخ میں درجہ برس اب وہ جہل کو بہت یاد رکھتا ہے اب میرے نبی آج بھی دلوں کی دھڑکن بنے گا اے نبی آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے آپ بے نام و نشان نہیں آپ کا تو نام ہم نے بلند کر دیا دیکھ رہے ہیں آپ اللہ اپنے محبوب کی کیسی ان کا دفاع کر رہا ہم ترڈیشنس کر رہا ایک اور موقع یاد کیجئے ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہونے میں کچھ ٹائم گزر گیا کچھ جنوں تک قرآن نازل نہیں ہوا مہینہ دو مہینہ چار مہینہ اللہ کے نبی پر جب قرآن نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی کا دکھ دور ہو جاتا اللہ آج ہمارے پاس ہے ایک ایسی کتاب ہے قرآن جس کو اللہ نے اپنے نبی کے دل کو سکون پہچانے والا بنایا تھا وہ کتاب آج ہمارے پاس ہے مگر اس کتاب کے ہم قدر نہیں کرنے اے نبی یہ قرآن ہم دھیرے دھیرے آپ کے اوپر اسی لئے نازل کر رہے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں آپ کا دکھ دور ہو جائے آپ کی تکلیفیں دور ہو جائے آپ کی ٹینشن دور ہو جائے یہ تھوڑا تھوڑا قرآن ہوتر رہا ہے اے نبی آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے قرآن سے نبی کے دل کو سکون ملتا تھا ہمارے نوجوانوں پر سکون کہاں ملتا ہے ٹک ٹاک فیس بک وائٹس ایپ گانے میوزک ان سب چیزوں سے سکون ملتا ہے اللہ حفاظت فرمائے ہمارے نوجوانوں تو نبی پر قرآن کچھ ٹائم کے لیے انترنا اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحر روپ دیا حضرت جبریل نہیں آ رہے ایک عورت آئی اللہ کی نبی کے پاس مشرق اور کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ تمہارے پاس آج کل وہ تنہا فرشتہ نہیں آ رہا ہے قرآن نہیں نازل ہو رہا ہے کیا بات ہے لگ رہا ہے تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے یہ تانہ دے کے گئی وہ عورت اے محمد تمہارا رب تم سے ناراض ہے اسی لیے تو قرآن نہیں اتر رہا ہے اللہ حفاظت نبی کے دل پر اس عورت پر جملہ جا کے تیر کی تانہ کیا آج مجھے تانہ دیا جا رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے نبی کے دل کو تکلیف پہنچی ادھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اے نبی رات کا اندھیرہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ صبح نہیں آئے گی رات اپنی جگہ ہے اور رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے اے میرے نبی آپ کا رب آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوا ہے اور آپ کے رب نے آپ کو کبھی چھوڑا نہیں ہے وَلَا سَوْبَ يُلْقِكَ رَبُّكَ سَتَرْضَ اور اے میرے نبی آپ کا رب تو آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا کی آپ راضی ہو جائیں گے اللہ یہ مقام اور یہ مرتبہ اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا نہیں ہے اللہ نے اتنا بڑا جملہ کیا اے نبی آپ کو اتنا دیں گے کی آپ راضی ہو جائیں گے وہ مقام اللہ تعالی نے ہمارے بھائی کو دیا ہے میرے بھائیو آج اس نبی کے نام پر ہم بہت ساری حرکتیں کر رہے ہیں مگر ہم ایک کام نہیں کر رہے ہیں کہ اس نبی کی صیرت کو ہم نے اپنایا نہیں اگر اس نبی کی صیرت غیر مسلم قرآن نہیں پڑتا ہے غیر مسلم حدیث نہیں پڑتا ہے غیر مسلم ہمیں اور آپ کو پڑتا ہے پہلے ہمیں اور آپ کو دیکھتا ہے اگر ہم نے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ تِي رَسُولِ اللَّهِ اس وصل حسنہ پر عمل کیا ہوتا تو آج یہ کارٹون بنانے والے اور یہ نبی کی توہین کرنے والے اور فیس بک پر یہ گالیاں دینے والے مجھے یقین ہیں کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جاتے اور میرے نبی کا کلمہ نہ پڑتے تو کم سے کم میرے نبی کا احترام سے نام لیتے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے اور ہماری بدامالیوں کی وجہ سے آج اسلام برنا بہرحال اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع پر میں نے آپ کے سامنے خدب مصمونہ میں سورے لقمان کی ایک آیت پڑھی کی سورے لقمان کی آیت نمبر بارہ یہ سورے لقمان جو ہے یہ لقمان نام کے ایک انسان کے اوپر ہے اب یہ لقمان کون تھے صحیح بات یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھی یہ کوئی اللہ کے نیک بندے کی ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی حکمت کس کو بولتے ہیں حکمت کا ایک سیدھا سادھا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کب کہاں کون سی بات بولنی ہے اور کب کہاں کون سا کام کرنا ہے اس کا اگر سلیقہ آ جائے تو اسی کا نام حکمت ہے مناسب جگہ مناسب بات بولنا اور مناسب جگہ مناسب وقت پر مناسب کام کرنا that is called حکمت اس کا نام حکمت ہے اب اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا نام لیا اپنے قرآن میں یعنی ایک اللہ کا بندہ ہے جو نبی نہیں ہے تو کچھ تو خاص بات ہے کہ اللہ اپنی کتاب کو اس کا نام لے رہا ہے اللہ نے نام لیا اور نام لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اپنے بچے کو جو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی تھی وہ نصیحتیں انہوں نے بیان کریں اللہ تعالیٰ نے بیان کریں میں چاہتا ہوں کہ وہ نصیحتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں اور اسی کے روشنی میں ہم ذرا اپنے حالات کا جائے جائے گئے تو آئیے سورہ لقمان کی آیت نمبر بارہ سے لے کر کے آیت نمبر انیس تک ہم دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا وہ سلوک کر رہے ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بچے کے ساتھ کیا تھا وَلَقَدْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ عَنِشْكُرْ لِلَّهِ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی ہم نے لقمان کو حکیم بنایا تھا یہ حکیم وہ والے حکیم نہیں دوا دینے والے حکیم حکمت سے حکیم بنایا اور اسی لئے لقمان کو لقمان حکیم بھی کہا جاتے ہیں حکمت والے حکیم ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی آسان زبان میں اگر ترجمہ کروں ہم نے لقمان کو سمجھ دار بنایا تھا اور آسان زبان میں ترجمہ کروں ہم نے لقمان کو علم دیا تا سمجھ دی تی شعور دیا تھا عَنِشْكُرْ لِلَّهِ اور ہم نے حکم دیا تک ہے لغمان تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر پہلا سبب کہ کوئی نعمت ملے تو نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا کبھی نہیں پیسہ کما لیا ہے یہ پیسہ تمہاری کیا عقاد ہے ابھی دل کی دھرکن بند ہو جائے گی تمہارا پیسہ تمہارے وارثوں کا ہو جائے گا تم کھالی ہاتھ کبر میں جاؤ بڑے پلان ہیں لوگوں کے ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اور موت کا فرشتہ کر کے ایک لمحے کی بھی محلت نہیں دیتا ہے اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب مر جاتے سارے پلان دھرے کے دھرے دیتے ہیں ایک بیٹا چاہتا ہے کہ نے اپنی ماں کو بچا لوں نہیں بچا سکتا ہے ایک شوہر چاہتا ہے اپنی بیوی کو بچا لوں نہیں بچا سکتا انسان کتنا بیوست ہے کتنا کمزور ہے یہ اگر دیکھنا ہے تو موت کا منظر نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس لئے واقعہ کے اندر موت کا نقصہ کہتے ہیں وہ فرمایا ہے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْهُلْقُونَ وَأَنْتُمْ حِينَيْزٍ تَنظُرُونَ میرے بندوں جب موت کا ٹائم آتا ہے اور حلق سے جان نکلنے لگتی ہے جب روح انسان کی باڈی سے نکلنے لگتی ہے اور تم اپنی آنکھوں سے اسمرنے والے کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو فَلَوْلَا اِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ میرے بندوں اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی پاور نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے اور کوئی اللہ نہیں ہے تو ذرا اسمرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو کوئی ترقیب لگا لو کروڑوں کی دولت اس کے اوپر کھلچ کر لو اگر ہم نے موت کا ٹائم متعین کر دیا ہے نہیں بچا سکتے دنیا کی دولت دھر کی دریبے دھر نہیں دنیا کا نام رتبہ سب دھرہ کدھرہ رہ جاتا ہے اس لئے میرے بھائی اپنے رتبے پر اپنے علم پر اپنے عہدے پر اپنی دولت پر غرور مت کرو اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کرو اور شکر کا مطلب یہی ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرو اگر اللہ نے علم دیا ہے علم کا صحیح استعمال کرو اللہ نے دولت دی ہے دولت کا صحیح استعمال کرو اللہ نے مقام و رتبہ دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرو یہی شکر ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ام نے لکمان کو حکمت دی اور ام نے حکم دیا کہ اے لکمان تم اللہ کا شکر ادا کرو ومن یشکر فا انما یشکر لی رفسی اور کان کھول کر کے سن لو اگر تم شکر ادا کروگے تو اپنے بھلے کے لئے کروگے ومن کفر فا ان اللہ غنی حمید اور اگر تم ناشکری کروگے تو اللہ کو کوئی پروہ نہیں ہے اللہ کی حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے ساری کائنات مل کر کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جائے اور اللہ کی توحید کا انکار کر دے اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے تب بھی اللہ کی توحید میں اللہ کی حکومت میں اللہ کی ملوکیت میں اللہ کی ربوضیت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہم اگر شکر ادا کریں گے اپنے بھلے کے لئے کریں گے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد اب جو بات میں کہنے جارہاں بہت غور سے سنگی کر ابھی میں مسجد میں آیا باہر کچھ بچے پٹاکھا بجا رہے تھے آتش بازی کر رہے تھے ہمارے پرادان جی نے کہا کہ دیکھئے بچے کیا کر رہے ہیں اور یہ صرف ایسا نہیں کہ جہراج پور کے بچوں کا معاملہ ہے یہ بنارس کی بچوں کا یہ معاملہ ہے یارزمگر کے بچوں کا بھی یہ معاملہ ہے والدین بچوں کی تربیت کے لیے والدین کے پاس وقت نہیں ہے ہم نے بچے کے نام اسکول میں لکھوا دیا ابھی یہ لاکڈاؤن میں چکے اب اسکول سب بند ہیں اب سمجھ میں آ رہا ہے گارجین بچوں کی پڑھائی کا اتنا خطرناک معاملہ ہے اب وہ میڈم جو ہیں وہ اسکول سے موبائل پر ہومورک دے رہی ہیں اب گارجین بچارے صبح سے لیے ہوئے ہیں بچے کو وہ بچہ ادھر بھاگ رہا ہے بچے ادھر بھاگ رہے ہیں اس کو ادھر پکڑ رہے ہیں بچے ٹیچر کے سامنے تو پڑھتے ہی نہیں موبائل پر پڑھیں گے تو بچوں کے لیے ہم ہوقت نہیں نکالتے ہیں کام کر کے گھر میں آئے تھکے ہارے بستر پہ لیٹے ہیں بچہ سو چکا ہے بیوی بچاری اپنا موبائل لیے ہوئے شہر اپنا موبائل لیے ہو گیا ہے اور بچے بھی تھوڑے بڑے ہو گئے تو ان کے پاس اپنا موبائل ہو گیا سب اپنے اپنے موبائل میں گھوم گئے کوئی باکسکت میں لگا ہے کوئی فیس بوک میں لگا ہے والدین کے پاس بچوں کے لیے ٹائم اب ذرا گوھر کرو کہ اللہ تعالیٰ لقمان حکیم کی جو پہلی خاصیت بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَعْبُنَيَّ یاد ضرور جب میرا بندہ لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا پتہ یہ چلا کہ باپ کی زندگی میں آدھا گھنٹا ہی صحیح پندرہ منٹ ہی صحیح دس منٹ ہی صحیح ایسا ٹائم ہونا چاہیے اپنے بچے کو نصیحت کے لیے وقت لکھا دیں لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں ہمارے باپ نصیحت کرنے کا ٹائم نہیں ہے اور نصیحت کرنے کے لائے ہمارا موں نہیں ہے ہم خود نماز نہیں پڑھتے بچے کو کہاں سے نماز کے لیے بولیں گے ہم خود سگریٹ پیتے ہیں بچے کو کیا منا کریں گے تو گھٹھا مت کھا ہم خود جھوٹ بولتے ہیں بچے کو کیا منا کریں گے نصیحت کرنے کے لیے نصیحت والا موں ہی تو ہونا چاہیے اب کوئی آدمی نماز نہ پڑھے اور وہ کھڑا ہو کر کے نماز کی اہمیت اور فضیل بیان کرے تو لوگ تو یہی کہیں گے نا دیکھو ان کا تو بچے کی نصیحت کے لیے باپ وقت نکالے اور باپ بچے کی نصیحت کے لیے وقت تب ہی نکالے گا جب باپ اس لائک ہوگا کہ بچے کو نصیحت کرے باپ خود جنگر چور ہو بیٹے کو کام کے لیے نصیحت کرے گا بولو بھائی نہیں کر سکتا تو حضرت لکمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں آہا نصیحت کیسے کر رہے ہیں ایک آدمی اسکول میں ٹیچر ہے اسکول سے سیلوی پا رہا ہے تو وہاں بچے سے کہتا ہے بیٹا آپ ادھر آئیے بچے آپ ادھر آئیے بچے کو آپ کہتا ہے اور وہی گھر میں آجا اپنے بیٹے سے اے ادھر آ کیوں بھائی ارے یہ تو میرا بیٹا ہے آپ کا بیٹا ہے تو پیار سے بات نہیں کرنا کیا اس کے ساتھ مینر سے بات نہیں کرنا حضرتِ لُقمان اپنے بچے سے کتنے پیار سے بات کر رہے ہیں یا ابنیہ اے میرے بچے عربی زبان میں بیٹے کو ابن کہا جاتا ہے اگر یہ کہنا ہو اے میرے بیٹے تو کہا جائے گا یا ابنی لیکن یہاں حضرتِ لُقمان ابنی نہیں کہہ رہے ہیں یا ابنیہ کہہ رہے ہیں ابن کی تصغیر لارہے ہیں عربی گرامر کا بڑا مشہور قائدہ ہیں اگر تصغیر لے آئی جائے تو کوئی چیز کے اندر چھوٹا بنا جاتا ہے اگر اپنے بچے کو پیار سے بلانا ہو تو عربی میں کہتے ہیں یا ابنیہ اے میرے بچے پتہ یہ چلا نصیحت کرنے والا تربیت کرنے والے کو پہلا سبق یہ دیا گیا کہ پیار سے تربیت تربیت مار کے نہیں ہوتی ہے تربیت سکٹی کر کے نہیں ہوتی تربیت پیار سے ہوتی ہے اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں ایک دے ہاتی آتا ہے نماز میں نماز میں شاملے اس کو چھیک آتی ہے یا اس کے بازو والے کو چھیک آتی ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے اور یہ نماز میں یرحم وکللہ کہتا ہے صحابے اکرام اس کو گھوٹنے لگتے ہیں کہ نماز میں یہ چھیک کا جواب دے رہا ہے یرحم وکللہ کہہ رہا ہے جب اس نے دیکھا کہ لوگ مجھے بھور رہے ہیں تو نماز بھی کے اندر یہ کہنے لگا بھئی تم مجھے کیوں بھور رہے ہو کیا بات میں کیا غلطی کیے میں نے جب یہ زیادہ بولنے لگا تو لوگ تعلی بجانے لگے کہ بھئی اب بس کرو نماز میں بات نہ کرو جب اللہ کے پیارے نبی نے سلام دینا تو سب سے پہلے اپنے صحابہ کو سکھایا کہ اگر کبھی نماز میں کوئی غلطی ہو جائے امام سے کوئی میٹر ہو جائے تو تعلی بجانے کا یہ آپ کو حکم نہیں یہ عورتوں کو حکمیں عورتوں کو حکمیں کہ وہ اپنے بدن پر اس طریقے سے تعلی بجا کر کے امام کو خبردار کریں مرد کو سبحان اللہ بولنا چاہیے پہلا تو سبق اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو یہ دی اس کے بعد ان کو گلایا جو دیہات کے رہنے والے تھے وہ بھی صحابی تھے دیہات کے تھے سیدھے ساتھے تھے ان کو بلائیں اب وہ کہتے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں میرے نبی نے نہ تو مجھے مارا نہ تو مجھے گالی دی نہ تو مجھے برا بلاکا نہ تو مجھے ڈاٹا مجھے اپنے پاس بلایا اور بڑے پیار سے کہا اے میرے صحابی یہ نماز کی حالت ہے اور نماز کی حالت میں دنیا بھی بات چیت کرنا منائے نماز اللہ کے ذکر کا نام ہے نماز میں قرآن پڑھ سکتے ہو اللہ کا ذکر کر سکتے ہو نماز میں دنیا کی بات چیت کرنا منائے یہ انداز تھا میرے مجھے کا اس کو کہتے ہیں تربیت وہ تربیت کا آج ہمارے پاس سننے نہیں ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں ہاتھ میں حضرت عمر والا کھوڑا لے کر کے لوگوں کو سمجھائیں تو حضرت عمر جیسا پہلے بنو تو سلی گھر میں ہم آئے تو بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے ہم چاہتے کہ بس بلکل شیر کی طرح ہم گھر میں رہیں بیوی ہم کو دیکھ کر کے ڈر جائے بچے ہم کو دیکھ کر کے ڈر جائیں بچے باپ کا نام سن کر کے کھاپنے لگیں میرے بھائی اس کا نام تربیت نہیں ہے تربیت پیار کا نام ہے تربیت محبت کا نام ہے دہاتی مسجد میں آتا ہے پیشاپ کر دیتا ہے اللہ کے نبی کے صحابہ اس کو مارنے کے لئے دوڑتے ہیں اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں روک جاؤ لا تذرموہ اس کو پیشاپ کر جائیں گے جب وہ پیشاپ کر لیتا ہے اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں بلٹی میں ڈول میں پانی لائے جاتا ہے اور اس پیشاپ کو ساف کیا جاتا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی اس دہاتی کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے یہ قرآن پڑھنے کی جگہ ہے یہ پیشاپ کرنے کی گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے تربیت ایسے ہوتی ہے مرے بھائی حضرتِ لقمان اپنے بچے کو یا بھو نہیں یا اے میرے بچے کہنے اس کے بعد کیا نصیت کرتے ہیں لا تشرک باللہ اے میرے بچے تیرا باپ آج تیرے لیے وقت نکال کر کے تجھ کو نصیت کر رہا ہے تجھ کو کچھ امپورٹنٹ باتیں بتا رہا ہے تجھ کو کچھ کام کی باتیں بتا رہا ہے اور سب سے پہلی بات تیرا باپ تجھے یہ بتا رہا ہے لا تشرک باللہ کہ تُو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيم اس لئے کہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو شرک ہے ہماری لڑکی کانونٹ میں پڑھ رہی ہے کرسماس کا تیوار آتا ہے وہ کرسماس بھی منا رہی ہے دیوالی کا تیوار آتا ہے وہ دیوالی بھی منا رہی ہے ابھی بنارس میں اکبار میں میں نے ایک خبر دیکھی تھی کہ جب آیودیا کے اندر رام مندر کا کام شروع ہوا تو بنارس کے قریب میں ایک جگہ پڑھتی ہے مغل سرائے چندولی وہاں کی ایک لڑکی جو بی اچو میں پڑھ رہی مسلمان دھر کی لڑکی ہے اس میں مٹھائیاں باتی اور کہا کہ مجھے تو رام جی سے اتری محبت ہے کہ میں نے اپنے موبائل کا کالر ٹیون بھی جو ہے وہ بجرن بلی کے نام پر میں نے سٹ کیا ہے یہ تربیت ہو رہی ہے ہم خوش ہے کہ ہمارے بچے تو کانونٹ میں پڑھ رہے ہیں ہماری لڑکی تو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا بیٹا انجینئر بنے بہت اچھی بات ہے آپ کی بیٹی ڈاکٹر بنے بہت اچھی بات ہے مگر اللہ کیاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر بنی کے نہیں بنی مگر اللہ کیاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تُو توحید پر ہے کہ نہیں آپ کا لڑکا انجینئر نہیں بنے اس کی دنیا برباد ہوگی مگر آپ کا بیٹا اگر توحید پر نہیں رہے گا تو اس کی آخرت برباد ہو جائے گی سب سے پہلے توحید اور عقیدہ اور ایمان اس پر ذرا نظر ڈالیں کہ اس ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے بچوں کو توحید سکھانے کے لیے اور ان کو ایمان کی باتیں بتانے کے لیے میں نے کیا انتظام کیا ہے اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے میرے باری آپ کا بچہ کہیں پر بھی پڑے کالیج میں پڑے یونیورسٹی میں پڑے اچھا جائے گا من رب کا تیرا رب کون ہے اور اس کو اپنے رب کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیت یہ نہیں کہ بیٹا جھوٹ مت بولو بیٹا لوگوں سے گندی بات مت بولو نہیں اپنے بچے کو پہلی نصیت تھی لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک بتو اور آگے یہ بھی بتا دیا کہ یہ شرک کوئی چھوٹا موٹا پاپ نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا تاپ ہے کبھی کبھی ہم اور آپ شرک کو اتنا بڑا بڑا نہیں سمجھتے ہمارے سامنے کوئی ریپ کر دے ہم آسمان سلطے اٹھا لے اس نے ریپ کر دیا کوئی کسی کو قتل کر دے ہم ہم کو بہت تکلیف ہوتی کہ فلانے کو کسی نے قتل کر دیا ہمارے سامنے پتھر کے بچ بنا کے اس کی کوئی عبادت کرے کوئی کسی مزار کے آگے جا کر دے سجدہ کرے بچہ بیمار ہو جائے کوئی گلے میں تعریص پہنے ہم اسے کوئی بہت بڑا میٹرمیز نہیں ہم کہیں میرے یار اس کا اپنا پرسنل مامزہ ہے نہیں میرے بھائی تکلیف ہونی چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ شرک ہو رہا ہے یہ اللہ کے حق کے حق کے ساتھ حق تلزی ہو رہی ہے جیسے ریپ کی خبر سن کر کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے جیسے قتل کی خبر سن کر کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے قتل سے پڑا دیت سے پڑا گناہ شرک اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيم میرے بچے یہ شرک جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سب ہے اور ایک سبق اور ملاؤ بچے کو کوئی بات بتاؤ تو ساتھ میں اس کی دلیل بھی دے دو اس کی علت بھی بتا دو اس کی حکمت بھی بتا دو بچے کو بتا دیا جھوٹ مد بولو یہ بھی بتا دو کہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے بچے کو یہ بتا دو دوسرے کا سامان بلا اجازت مت لینا بتا دو بھئی یہ چھوڑی ہے حرام ہے یہ بچے کو جس چیز سے منع کرو اس کی وجہ بھی بتا دو یہ سبق بھی ملا حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے دے اپنے اببہ کے پاس آتے ہیں اببہ جان میں نے ایک سپنا دیکھا ہے خاک دیکھا میں نے دیکھا کہ سورج چانس اور گیارہ تتارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اببہ جان اس خواب کا مطلب کیا ہے اب اببہ جان کیا جواب دیتے ہیں اے میرے بچے سب سے پہلی نصیت تو میں یہ کر رہا ہوں کہ تُو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا اب بچے کی دل میں ایک خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ میرا باپ مجھے منع کیوں کر رہا ہے کہ بھائیوں کو مت بتانا تو آگے وجہ بتا دیں اے میرے بچے اگر تُو یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتائے گا تو تیرے بھائی تیرے خلاب کوئی چال چل سکتے ہیں اب جب یہ بات بتائیں تو ذہن میں ایک اور ڈاؤٹ پیدا ہوئا کہ بھائی کے دل میں بھائی کے خلاب ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے چھوٹے بھائی کے دل میں اپنے بڑے بھائیوں کے خلاب کہ میرے بھائی لوگ میرے خلاب چال چلیں گے تو آگے جواب دے دیا میرے بچے شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے شیطان بھائی بھائی میں پھوٹ ڈال دیتا ہے اس لیے تو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا تو سبق ملا کہ بچوں کو کوئی بات بتاؤ تو اس کی دلیل بھی بتا دو اس کی حکمت بھی بتا دو اس کی ریزن بھی بتا دو اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بچے کو جو نصیحت کرتے ہیں اس نصیحت کو بیان کرنے کے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بچے کو اس کے باپ کا حق بتایا باپ اپنے بیٹے کو اللہ کا حق بتا رہا ہے تو اب اللہ بیٹے کو اس کے باپ کا حق بتا رہا ہے اللہ نے فرمایا وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اے انسان ہم نے تجھے حکم دیا ہے کہ تُو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر تُو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کر حَمَلَتُ اُمُّهُ وَحَنًا عَلَى وَحَنٍ تیری ماں نے دکھ پر دکھ جھیل کر کے تُجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے نو مہینے اس ماں نے اپنے پیٹ میں تجھے رکھا ہے وَفِسَالُهُ فِي آمَنِ اور دو سال تک اس نے تجھے دودھ پلایا ہے وہ بڑا نازف موقع ہوتا ہے اس عورت کے زندگی میں بڑا نازف موڑ ہوتا ہے اس عورت کے اپنی زندگی کے تین قیمتی سال نو مہینے تجھے حمل میں رکھا پیٹ میں رکھا پھر تجھے جنم دینے کی تکلیب بھی جھیلی اور پھر تجھے دو سال تک دودھ پلایا ہے اللہ والدین کا ذکر کر رہا ہے اور ماں کی تکلیب کا صرف ذکر کر رہا ہے باپ کی تکلیب کا ذکر نہیں کر رہا ہے باپ بھی تو تکلیب بھٹا تھا باپ کا ماں کے نہ لائے تو بیٹے کی پروجی کہاں سے ہوگی ایسا نہیں یہ باپ کا مقام کم ہے یا باپ کی قربانیاں کم ہیں لیکن اللہ تبارک پہ تعالی ماں کا ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ جو تکلیب ماں اٹھا رہی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے اس ماں کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے اس تعلق کی کوئی مثال نہیں ہے اس ماں کے پیٹ میں آپ نو مہینے رہیں آپ دنیا میں اپنی ماں کے ساتھ کچھ بھی کر دیں اس نو مہینے کا حقہ پتہ نہیں کر سکتا اس نے جو جنم دیا ہے آپ کو اس تکلیب کا حقہ پتہ نہیں کر سکتا اس لیے اللہ نے ماں ترسل کر دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کے توفیق دیں اور جن کے والدین دنیاں سے جا چکے اللہ تعالی ہم کی مغفرت فرمائے ہیں تو فرمایا کہ تری ماں نے سجھے تکلیب در تکلیب کے ساتھ حمل میں رکھا اور دو سال کا دودھ ملائی تو اے انسان تم میرا بھی شکریہ آدھا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ آدھا کر علیہ المسیر تجھے پرٹ کے میرے پاس آنا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کا بدلہ بھی میں تجھے دوں جاتا لیکن ہاں والدین کا اتنا بڑا مقام ہے لیکن اگر والدین غلط حکمتیں شرط کرنے کو کہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اگر تیرے والدین تجھے شرط کرنے پر اُبھارے تیرے اوپر دباؤ ڈالے کہ تُو شرط کر دے فَلَا تُتِهُمَا تو تُو خبردار اپنے والدین کی بات نہ ماننا خبردار تُو اپنے والدین کی بات نہ ماننا وَصَاحِبُهُمَا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ والدین اگر تُو اپنے شرط کرنے کی تعلیم دے رہے تو تم ان کے ساتھ بدتمیزی کرو ان کے ساتھ بدسلوکی کرو نہیں نہیں ان کی غلط بات کو مت مانو مگر ان کے ساتھ دنیا میں جو اچھا سلوک کرنا چاہیئے نہیں کرتے رہو حضرتِ صادق نبی وقعات رضی اللہ و تعالی اسلام لے آئے ان کی ماں ایمان نہیں لائی اور ماں جو ہیں وہ بہت کٹر دشمن ہیں اسلام ماں بیٹے کو سمجھا رہی ہیں طرح طرح سے کہ تُو اسلام کو چھوڑ دے تُو محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دے مگر بیٹا بکا مسلمان ہو چکا ہے بیٹے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے صحیح مسلم کی علفاظ ہیں ماں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی پانی نہیں پیوں گی جب تک تُو محمد کا دین نہیں چھوڑے اسلام نہیں چھوڑے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی پانی نہیں پیوں گی بارہ گھنٹے گزر گئے ماں نے پانی کا ایک قطرہ نہیں موہ میں ڈالا گیا چوبیس گھنٹے گزر گئے موڑی ماں ہے دستر پڑ گیا اب رشتہ دار آ رہے ہیں تانہ دے گا دیکھو ان کا دیکھو اس بڑے نیاں کا دیکھو اس کی وجہ سے اس کی ماں کی یہ حالت ہوئی ہے اب لوگ آئے اور تانہ دے رہے ہیں اور ماں کی حالت خراب سے خراب ہو رہی ہے ماں مرنے کی کگار پہ پہنچ گئے مر جائے گی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں حضرت سعب رضی اللہ و تعالی موڑی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان اللہ کی قسم میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں بہت محبت کرتا ہوں اے میری ماں اگر اللہ تعالی تجھے ایک جان نہیں سو جان دے دے تیرے اندر ایک زندگی نہیں سو جان دے دے اور خرجت نفسا نفسا اور ایک ایک کر کے تیری جان نکلتی چلی جائے اے میری ماں تُو میرے سامنے دن توڑتی چلی جائے تب بھی میں تیری وجہ سے محمد الرسول اللہ کا دین چھوڑنے والا نہیں ہوں میں ایمان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں میں توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جب ماں نے اپنے بیٹے کا یہ استقلال دیکھا یہ مضبوطی دیکھی ماں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانے گا ماں نے کھانا کھا لیا ماں نے پانے پی لیا اور پھر بعد میں اللہ تعالی نے توفیق دی تو ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو ماں باپ ان کی بھی غلط بات نہیں مانی جائے جو شرف کی بات ہے جو دین کے خلاف ہے اللہ کے خلاف کسی کی بات نہیں سمجھے اللہ نے کہا کہ ان کی بات مطلب وَتَّبِ سَبِيْلَ مَنْ آنَا بَعِلَيَّا اور پھر اللہ نے کسور بتایا کہ دنیا میں پیر بھی انہی لوگوں کی کرو انہی لوگوں کے طریقے پر چلو جو اللہ کی باردہ میں رجوع کرنے والے ہیں جو اللہ کے نیک بند ہیں تم انہی کو فالو کرو انہی کی اچھائیوں کو دلو سُمَّ اِلَيَّ مَرْجِوْكُمْ اس لئے کہ تم کو پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے فَأُنَبِّهُكُمْ بِمَا سُنْتُمْ تَعْبَلُونَ اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عملگی ان کو خبر دے گا تو حضرتِ لُقْمَان نے اپنے بچے کو پہلی نصیحت کی شرک مت کرو میرے بچے اس لئے کہ دنیا کا سخت سے بڑا ظلم شرک ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچے کو سکھایا کیا ترے ماباقہ مقام کے اب حضرتِ لُقْمَان کی جو نصیحت ہے وہ آگے اللہ بیان کر رہا ہے اے میرے بچے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر دی تیرا کوئی عمل ہوگا اور وہ کسی چٹان کے نیچے ہوگا آسمانوں میں کہیں ہوگا زمین میں کہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا اللہ تعالیٰ باریک سے باریک کس کی خبر رکھنے والا ہے ہم سمجھتے ہیں کمرہ بند ہے اور موبائل کے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ کسی کو نہیں پتا واتس ایپ پر ہم جو چیٹنگ کریں ہمارے واتس ایپ پر پاسورڈ لگا ہے ہمارے باپ کو نہیں معلوم ماں کو نہیں معلوم بھائی کو نہیں معلوم تیرے پاسورڈ کو تو چھوڑ تیرے وہ موبائل جل کے کھاک ہو جائے تب دیو اس موبائل کے اندر تُو نے کیا 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 ہے وہ تیرے رب تب آلو گی جو تُو راستے میں چلتا ہے اور تیری آنکھیں کئی اور ہوتی ہیں اور تیرا نشانہ کئی اور ہوتا ہے تیرا رب تیری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے تُو کسی سے ملتا ہے اوپر سے مسکرہ کے ملتا ہے اور اندر دل میں بغز ہوتا ہے کینا ہوتا ہے کپٹ ہوتا ہے تیرا رب تیرے سینے کی اس بغز کو بھی جانتا ہے اس رب سے تُو بجھائے نہیں حضرت لقمان نے اپنے بچے کو اللہ کا مقام بتایا اور قیامت کی یاد بھی لائے کہ دنیا کے کیمرے دنیا کی ریکارڈنگ بند ہو جائے رب کی ریکارڈنگ کبھی بند نہیں ہو اور جب رب کی ریکارڈنگ تیرے سامنے کھولی جائے گی قیامت کے دن تو تُو صرف افسوس کرے گا وَوُذِيَ الْكِتَابُ فَكَرَ الْمُجْرِبِينَ مُشْرِقِينَ مِمَّا فِيهِ قیامت کے دن جب تمہاری کتاب رکھی جائے گی تو جو گلے گار ہوں گے جو مجرم ہوں گے وہ ڈڑے ہوئے ہوگے وہ سہمے ہوئے ہوگے اور کہیں گے مَا لِحَازَ الْكِتَابُ اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے اے اللہ یہ کیسا رجشٹر ہے اے اللہ یہ کیسا نام آمال ہے لَا يُغَادِرُ صَبِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً إِلَّا اَخْصَاحا ہر چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اس کے اندر ریکارڈ ہے ہر بڑا سے بڑا عمل بھی اس کے اندر ریکارڈ ہے راب کے سنگناٹے میں جو کیا تب وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور مارکٹ اور بازار کے اندر جو کیا تب وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی بھی چھوٹا ہے اللہ کی اس کتاب میں کوئی مشٹک نہیں ہے کوئی غلط ہی نہیں ہے اللہ نے ایک ایک حرکتوں کو لکھ دیا اس کے فرشتوں نے لکھ دیا اللہ کی حکم سے تو اللہ سے بچ کے کنا جائے حضرتِ لقمان اپنے بچے کو سمجھا رہے کہ میرے بچے تو جب غلط کام کرے تو یہ سوچ لے کہ تیرا رب جانتا ہے تو کہاں جائے گا رب سے بچ کی کہاں جائے جو بھی گناہ کرے گا اسی دھرتی پہ کرے گا اسی زمین پہ کرے گا اور زمین قیامت کے دن بولیں اِزَا زُلْزِلَةِ الْأَرْزُ زِلْزَالَهَا وَأَقْرَجَةِ الْأَرْزُ اسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا قیامت کے دن زمین بولے گی زمین گواہی دے گی اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے یہ زمین بول رہی ہے یہ زمین گواہی دے رہی ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا لَهَا یہ زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن بولے گی یہ جہراج پور کے سرزمین بتائے گی کہ اس سرزمین پر کون کون سے غلط کام میں تھے اور کون کون سے اچھے کام میں تھے زمین گواہی دے گی زمین بولے گی اس اللہ سے بچ کے کہاں جاؤتے ہیں بھائی اگر یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو انسان غلط کام کرنے کے پہل ہزار بار سوچیں میرے بچے رائی جانتے ہیں ہم لوگ تو استعمال کرتے ہیں مسالے کے لئے جو ہمارے ہم پچھوڑن ہوتا ہے اس میں رائی بھی ڈالی آتے ہیں رائی کتنی بڑی ہوتی ہے اس کو ترازو پر اگر تولو گا تو شاید وزن بھی نہیں ہوتا سکتا اللہ کے ترازو پر وہ رائی بھی وزن آجائے گا اللہ کے ترازو دنیا میں سب سے قیمتی جو ترازو ہمارے ہوتا ہے سونا تولنے والا ترازو سنار جو ہے وہ ایک ایک میلی گرام کو بھی اپنے ترازو بھی تول لیتا ہے اگر سوچو اللہ کا ترازو کیسا ہوگا اللہ کا میزان کیسا ہوگا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسَّلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن جب ہم ترازو رکھیں گے فَلَا تُذْلَمُ نَفْسٌ شَيَّا تو اس دن ترازو کے اوپر جب تمہارے عامل کو تولا جائے گا تو کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی وَإِنْتَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی گناہ ہوگا تمہاری کوئی نیکی ہوگی اَتَيْنَا بِحَا اس ترازو کے اوپر وہ سامنے آ جائے گی وَتَفَا بِنَا حَاسِدِينَ میرے بندوں جب ہم حساب لے رہے تو کوئی کمی نہیں رکھیں گے حساب ہم لے رہے تو حضرتِ لقمان نے کہا کہ میرے بچے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے آسمان میں ہے زمین میں ہے چٹان کے نیچے ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے کمال دوں گے اس کے بعد کیا کہتے ہیں اے میرے بچے تو نماز قائم کر تو انجینئر بن جا تو ڈاکٹر بن جا میں آج کے ماحول کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں اپنے بچوں کو یہ بات ان کے دماغ میں ڈال دو میرے بچے تو انجینئر بن جا تو ڈاکٹر بن جا تو دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے پوشٹ پر چلا جا تو ڈی ایم بن جا تو ڈی ایم بن جا تو ڈی ایم بن جا لیکن یہ پانچ دائم کی نمازیں تیرے اوپر ہمیشہ فرض رہیں گی تو جتنی بھی پڑے جوٹی کرنے والا بن جائے یہ نماز تیرے اوپر کمی ماں کونے والی نہیں یہ اپنے بچے کے دماغ میں ڈال دو اسی لئے اللہ کے نبی اپنے بچوں کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو نماز کی تلقیل کرنے کا حکم دیتے ہیں مرو اولاد کن بسلاتی جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب تمہارے بچے دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بسترحلق کردو اللہ اوپر دس سال پہلے چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی کتنی سنسٹیل بات بتا رہے ہیں کہ دس سال کا بچہ بڑا ہو گیا اب ان کے بسترحلق کردو ایک چادر میں دو تین بچے نہ سوئیں اب دس سال کے ہو گئے بڑے ہو گئے سمجھدار ہو گئے اب لڑکا لڑکی کو ایک چادر میں مت لٹاؤ اب دو بھائیوں کو ایک چادر میں مت لٹاؤ ان کے بسترحلق کردو تو نماز حضرت مطمان اپنے بچے سے پیرے نماز آئے لکھا جاڑے کی سربیوں میں بھی اپنے بچوں کو نماز کے لئے لکھا ایسا نہیں اللہ کے نبی نے کہا چار ٹائم لے کے آؤ فجر میں مت لٹاؤ بہت سردی ہے میرا معصوم بچہ ہے سونے کے بھائی سات سال کا ہو گیا نماز کے لئے کنٹینو لے کے آؤ جب سات سال سے لے کے دس سال تک لگا تار تین سال تک تمہارا بچہ سردی میں گرمی میں بارش میں ہر موسم میں ہر ہر وقت جب تمہارے ساتھ نماز کے لئے آئے گا تو اس کو نماز کی عادت پڑ جائے گی پھر تم کو اگر وہ نماز نہ پڑے تو پھر تم اس کی پٹائی کرو کیونکہ اب وہ اللہ پروائی کر رہا ہے میرے بھائی یہ نماز معاف نہیں ہے اگر ایک انسان ہسپیٹل میں ہے ایڈمیٹ ہے ہوش و حواظ اس کا قائم ہے اٹھ کر کے وضو بھی نہیں کر سکتا تیمم بھی نہیں کر سکتا اس کے باڈی پر مٹی لگانا بھی اس کی صحت کے لئے نقصان دیتا اہلِ علم کا فتوہ ہے کہ اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے وہ جس سیچویشن میں ہے جیسے بھی وہ نماز اگر پڑ سکتا ہے اشارے سے پڑ سکتا ہے وہ نماز کرے گا ایسا نہیں ہے کہ چلو بھئی اب وہ بیمار ہے اب موت کی کگار پہ ہے آخری ٹائم ہے جانے دو دو چار ٹائم کے نماز چھوڑ بھی جائے گا نہیں ہے ہوش و حواظ ہے تو تجھے نماز کرنا ہے معاف نہیں ہے اور اللہ کے جتنے نبی آئے اپنے بچوں کو انہوں نے نماز کی تلقین کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لگتے جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی حاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے اور تھوڑی دور آگے پڑے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا کیا دعا کیا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بیواد غیر زیزرین دبیتی کل محرم اے اللہ میں اپنے بیوی اور بچے کو اس بیاب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اے اللہ تو میرے بچوں کو میری اولاد کو توفیق دے ربنا لی یقیم السلا کہ یہاں جہاں نہ پیڑے نہ پرندہ ہے نہ چھرندہ ہے نہ پانی کا خطرہ ہے اے اللہ تو میری اولاد کو توفیق دے آگے چل کر کہ یہاں پہ نماز قائم ہو اللہ کلیجے بڑی تکلیف پہنچی جب حرم کے وہ تصویریں ہم نے حرم کی دیکھی اس کرونا کے دور میں کہ اللہ کا وہ گھر جہاں چوبیس گھنٹے کبھی تواف نہیں رکھتا ہے جہاں ہمیشہ سجدہ کرنے والے سجدہ کرتے رہتے دعائے کرنے والے دعائے کرتے رہتے اس حرم میں سناٹہ دیکھا تو دل کو تکلیف پہنچی اور اللہ کے نبی کہ وہ دعا یاد آئی کہ ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا اے اللہ ہم پر ایسی کوئی مصیبت مت نازل فرما جس سے ہمارے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے وہ مصیبت ہم نے کورونا کے اس طور میں دیکھی ابراہیم دعا کرنے کہ اللہ میری اولاد کو نماز کی توفیق دے اسی لئے اللہ تعالیٰ سرطہہ کے اندر کہتا ہے تو اولاد کی تربیت میں نماز بہت ضروری نماز کے شروعات ہے کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا لہٰذا آپ کے گھر میں دینداری ہے اور نماز نہیں ہے تو دینداری نہیں ہے آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ بہت اچھی داری ہے آپ کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ کی بچیاں پردہ کرتی ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کی گھر میں نماز ہوئیں یہ تو دینداری نہیں یا بنی یا اقم السلام اے میرے بچے نماز کر نماز خائم کر وامر بالمعروف اور اے میرے بچے تو نیکیوں کا حکم دے بھلائیوں کا حکم دے وانہان المنکر اور برائیوں سے للمو کرو یعنی ایسا نہ ہو کہ تو تو نمازی ہے تو تو پردہ کرنے والی ہے تو تو نیکی کے راستے پر چلنے والی ہے تیری سہیلی لکشٹک لگا کر کے میں کب کر کے گھوم رہی ہے تو نے سوچا میری سہیلی کر رہی ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نہیں نہیں اس سہیلی کو بھی تو سمجھانے کی روپنے کی کوشش نماز کا ٹائم ہوا آپ دوستوں کے ساتھ ہیں آپ نے اپنے دوستے کا ارے یار مغرب کی ادا ہو رہی ہے میں چل رہا ہوں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں آپ کا فرض اتنا ہی نہیں ہے آپ کا فرض یہ بھی ہے چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں چلو تم بھی میرے ساتھ نماز پڑھنے چلو بھلائی کہو کو دو گرائی سے رو یہ دین پر عمل کرنا ہے یہ کوئی پرسنل نہیں ہے بس ہم کرنے کافی ہے دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاؤں اس کے بگر کامیابی نہیں ہے چار چیزیں جب تک تمہارے اندر نہیں پائی جائیں گی تم خسارے میں ہو تم گھاٹے میں ہو کونسی چار چیزیں ایمان لاؤ نیک عمل کرو اور حق بعد کی ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہو اور صبر کی وسیعت کرتے رہو حضرت لقمان اپنے بچے سے کہہ کہ نیکی کا حکم دے اور برا یہ سبس مگر ہاں جب تم نیکی کا حکم دوگے تو لوگ پھول کے مالے نہیں پہنائیں گے تم لوگ کانٹوں کانٹیں بچھائیں گے تمہارے راستے لوگ گالیاں دیں گے لوگ پتھر ماریں گے لوگ تانے ماریں گے اس کے لئے بھی برداشت دیں گے اس کے لئے بھی تیار دیں گے اے میرے بچے جب تم نیکیوں کا حکم دے گا تو گرائیوں سے روکے گا تو تیرے راستے میں مسیبتیں آئیں گی تو ان مسیبتوں پر سبر کرتے رہنا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ اور نیکیوں کے راستے میں دین کے راستے میں سبر کرنا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے بڑے حوصلے کا کام ہے تو اب تک حضرت لکمان نے کیا کیا سمجھائے اپنے بچے کو شرک مت کرو اللہ سے ڈھرو نماز قائم کرو نیکی کا حکم دو برائی ضرور پانچ چیزیں سمجھائیں ان پانچوں چیزوں کا تعلق کس سے ہے عبادت سے نماز کا تعلق عبادت سے شرک کا تعلق عبادت سے نیکی کو حکم دینا برائی سے روکنا یہ بھی ایک طریقے سے عبادت تھی اب حضرت لکمان اپنے بچے کو اخلاق سکھا ہے وَلَا تُسَئِرْخَدَّتَ لِلنَّاسِ اور اے میرے بچے جب تو لوگ مجھ سے ملا کر تو اس اونٹ کی طرح مت ہو جانا اس اونٹ کی گردن میں بیماری ہو جاتی جس کا نام عربی میں سعر ہے اونٹ کے گردن میں گلٹی ہو جاتی اس کا نام سعر ہے اور جب وہ گلٹی ہو جاتی تو اونٹ اپنی گردن گھومانے پاتا اس کی گردن ہمیشہ کھیڑے جاتی اس تیری گردن والے اونٹ کی طرح نہ ہو جانا تیرے پاس پیسہ آ گیا تو تُو لوگوں سے تکپر کے ساتھ اور گال کھلا کر کے موں کھلا کر کے لوگوں سے بات نہ کرنے لگنا اے میرے بچے تیرے اخلاق میں یہ کمی کمی نہ آنے پائے وَلَا تُو سَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّا تُو لوگوں سے گال پھولا کر کے ممیلا کر کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے چہرے پر ایک اکڑ ہوتی ہے ہمیشہ ان کے چہرے پر کھڑوس پن ہوتا نہیں بھائی ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم جب کسی سے ملے تو مسکرہ کے ملے یہ بھی ایک نیکی ہے اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے اپنے بھائی سے مسکرہ کے ملنا یہ بھی ایک نیکی ہے میرے بھائی یہ کھڑوس والا چہرہ پتم کر دو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ نیچورل ہی کھڑوس ہوتے ہیں وہ مسکراتے بھی تو لگنا ہے نقی مسکراتے ہیں اب وہ تو اللہ معاف کرے ان کے ساتھوں مجبوری ہے لیکن ملو تو کھندہ پیشانی کے ساتھ اکڑ نہیں ہونی چاہی غرور نہیں ہونا چاہی اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چل اے میرے بچے جب تو زمین میں چلے تو تیری چال بھی بتا دیئے مومن کی چال انسان کی جو چال ہوتی ہے نا وہ چال بھی اس انسان کے کیریکٹر کا آپ پتہ جو دیکھتے رہے ہو بڑے بڑے جو نیتا ہوتا ہوتے ہیں وہ کیسے چلتے ہیں ہمیشہ جو ہے گردن نکڑائے سینہ پھولائے چال سے لگتا ہے کہ بہت بڑا فیرون آ رہا ہے قارون آ رہا ہے نمرود آ رہا ہے چال میں بلا تمشق الارضی مرہا زمین میں اکڑ کے نکڑ چلو یہ بہنی کے بیماروں کی طرح جھگ جھگے چلو ایک نورمل چال ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے فتح مکہ کا معاملہ آپ یہ آتی ہے اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں وہ مکہ جہاں سے دس سال پہلے آپ کو نکلنا پڑا اسی مکہ میں آپ پاتحانہ طور پر داخل ہو رہے ہیں مگر اللہ کے نبی کا چہرہ جھکا ہوا ہے آنکھوں سے آنسوں بہریں زبان پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے کلمات اللہ کے شکر کے کلمات تو تکبر اللہ کو قصد نہیں میرے بھائیو اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے براغر تکبر ہوگا وہ جنت پر ہی ہے ایک صحابی کھڑے ہوگے اے اللہ کے نبی ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے لباس اچھا ہو اس کا جھوٹا اچھا ہو اور آپ کہہ رہے ہیں رائی کے دانے کے مرابر بھی تکبر ہو تو جنت میں نہیں جائے گا اب اچھا کپڑا پہن کے نکلیں گے اور کوئی پھٹیچر کپڑے والا مل جائے گا تو اس کو دیکھ کر کے ایک تکبر کا احساس تو آئے گا میرا کپڑا اچھا ہے میرا جھوٹا اچھا ہے میری ٹوپی اچھی ہے تو اے اللہ کے نبی آپ کو کہہ رہے ہیں جنت میں نہیں جا سکتا تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ تعالی خوبصورت ہے جمیل ہے اور اللہ تعالی جمال کو پسند کرتا ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اچھا کپڑا پہنو اچھی شکل بنائے رکھو اب اچھی شکل میں یہ نہیں ہے کہ چلو بھئی داڑی جوٹی کر دوں فرنچ کٹ داڑی بنوانو آج کلو ہمارے نوروانوں میں ٹرنٹ چل رہا ہے بال بھی جو ہے وہ ٹک ٹاکر کی نکل کر کے بال برمائے جا رہے ہیں سیلون والے ریٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں دو سو روپیہ دو تو فلا فوٹبالر کی طرح رونالڈو کی طرح آپ کا بال بنا دیں گے تین سو روپیہ دو تو سلمان کھان کی طرح پتہ نہیں کیسے کیسے بال بنایں گے خوبصورتی کا وہ مطلب نہیں خوبصورتی کا مطلب ایک نارمل بھئی آپ کا جسم ساپس طرح رہے کپڑے اچھے رہیں اللہ تعالی کو یہ پسند ہے اللہ تعالی کو یہ پسند نہیں ہے آپ کے پاس توفیق ہے اور آپ پھٹا پرانا کپڑا پہنگے چلیں بھائی میں میں اپنی دولت ظاہر نہیں کرنا چاہتا مجھے پیسہ بہت دیا اللہ نے مگر میں ایک پھٹا پرانا کپڑا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی اللہ نے دیا ہے تو دھنگے کپڑے پہنوں اچھے کپڑے پہنے تو تکبر کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تکبر یہ ہے تکبر یہ ہے غرور یہ ہے غمند یہ ہے کہ حق بات کو دیکھنے کے باوجود نہ مانا جائے سچائی کو نہ مانا جائے وَغَمْتُ النَّاسَ اور لوگوں کو حقیر جانا جائے اپنے سے ضریب لوگوں کو اپنے سے کمزور لوگوں کو اپنے سے کم تر جانا جائے حقیر جانا جائے یہ ہے تکبر اچھا کپڑا پہنو اچھا جنتہ پہنو یہ تکبر نہیں ہے اچھا مکان بنو اچھا کھا نہ کھاؤ یہ تکبر نہیں ہے تکبر یہ ہے کہ اپنے سے حفیر سکھو تو حضرتِ لقمان کہتے بیٹے زمین میں اکڑ کے مچے اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے غرور کرنے والے اکڑنے والے پسند نہیں ہیں اب آخری نصیت بیان کر کے بعد ختم کرنے جا رہا ہوں فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشِّقَ اور اے میرے بچے پہلے تو کہا کہ اکڑ کے مچ چلو اب بچے کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اب باجان چلو تو کیسے چلو چال کیسی ہو تو فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشِّقَ تو اپنی چال میں بیچ کا راستہ اپنا اتنا تیز تیز اتنا جلدی جلدی نہ چل کے پیچھے سے کوئی دیکھے تو لگے گی کوئی چور ہے جو بھاغ رہا ہے اتنا تیز بھی مچ چلو کہ تم کو پکڑنے کے لیے بائی کا سہارہ لینا پڑے اور اتنے سنو بھی مچ چلو کہ لوگ سمجھے کہ بھئی یہ لگ رہا ہے دیمار ہے مریل ہے چلی نہیں پا رہا بیچ کا راستہ اپنا وَبْزُزْنِ سَوْتِكَ اور اپنی آواز کو پست رکھو آواز کو پست رکھو کا مطلب کیا ہے یعنی تم اگر کسی سے بات کر رہے ہو تو نارمل آواز میں بات کر رہا ہے چلا چلا کے بات چک چک کے بات کرنا شریعت میں نہیں ہے اسی لیے لارڈ سپیکر کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ لارڈ سپیکر کا بھی استعمال اتنا ہی کرو جتنے دائرے تک آپ کو بات پہنچانی ہے اب یہاں تخلیر ہو رہی ہے اور ہم کئی کلومیٹر تک لارڈ سپیکر لگا دیں یہ مناسب نہیں ہے جہاں تک ہماری ضرورت ہو اتنا ہی ہم لارڈ سپیکر کا استعمال کریں آواز اتنی ہی بلند ہو جتنی ہونی جائے تو اپنی آواز کو پست رکھو اب بچے کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ابا جان آواز اگر ہم پست رکھیں تو بہت سارے جانور ہیں جن کی آواز بڑی بلند ہوتی ہے جیسے ایک جانور ہے گدھا گدھا جب چلاتا ہے پورے محلے میں شور ہونے لگتا ہے تو باپ نے سمجھایا انہا انکر الاسواق لسوت الحمیر تمام آوازوں میں سب سے خراب آواز گدھے کی آواز گدھے کی آواز ہویا نا اس میں کوئی سر تال نہیں ہوتا اس میں کہتے ہیں اس کی آواز میں کوئی جو ہے وہ لے نہیں ہوتی بہت ہی بے سورہ ہوتا ہے اور جب چلاتا ہے تو کانوں پر بڑا بھاری گزرتا ہے تو ایسی آواز نہ ہوں ایسی بات چیت نہ ہوں بات چیت کرو تو نرمی کے ساتھ تو میرے بھائیو اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں حضرت لکمان کی جو یہ نصیتیں اللہ تعالی نے قرآن میں بیان کیے اس کو جا کر کے آپ کے گھر میں اگر ترجمہ والا قرآن ہو سورہ لکمان کی آیت نمبر بارہ سینے کر کے آیت نمبر انیس تک یہ ٹوٹل آٹ آیتیں ہیں ان کو قائدے سے جا کر کے غور سے پڑھو اور پھر سوچو کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں ان بچوں کے بارے میں ہمیں قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا میں یہاں بیٹا ہوں آپ یہاں بیٹے ہیں ابھی کوئی موبائل پر آپ کو کال کر کے گئے کہ آپ کا بچہ اس کا ایکسیجنٹ ہو گیا یہاں روٹ کے اوپر اور وہ آزمگڑ کے ہسپیٹل میں ایڈیوٹ ہے تو آپ کیا کریں گے آپ آرام سے یہاں تقریر سنیں گے مولانا حضرت غفار صاحب بہت دور سے آئے تقریر سنیں چلو بھی ان کی تقریر سن لے ان کے ساتھ چائب آئے پی لے اس کے بعد آرام سے نہیں بچے سے محبت لیا آپ دوڑے دوڑے بھاگتے بھاگتے اپنے بچے کو کے پاس جائیں گے اگر صورت پڑی تو اپنے بچے کے لئے اپنے سب کچھ لوٹا دیں گے لیکن اپنے بچے کو بچا نہیں کوشش کریں اللہ نے قرآن میں ہمیں یہی پیغام دیا ہے سورة تحریم کی آیت بچے کے لئے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اپنی فیملی کو اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ دنیا کی آگ میں تمہارے پریوار کا تمہاری فیملی کا کوئی بچہ تمہاری بیوی تمہارا لڑکا اگر جلنے لگے تو تم اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہو دنیا کی آگ میں اگر کوئی جل جائے اس کی ڈٹ باڈی کو دیکھنے کے لائق ہمارے دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہوتی اللہ نے فرمایا میرے بندوں تم دنیا کی آگ میں اپنے پیوی پچوں کو جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تو اپنے بچوں کو تم جہنم کی آگ میں جلتا ہوا کیوں دیکھ رہے ہیں وَقُودُهَنَّاسُ وَالْهِجَارَةُ جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی پتھروں سے جلے گی اور اللہ کے نبی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم دنیا میں جو آگ جلاتے ہو جہنم کی آگ اس آگ سے ستر گناہ زیادہ خطرناک اور تیز ہوگی دنیا کی آگ جلانے کے لئے کافی ہے مگر اس آگ کا ستر گناہ زیادہ خطرناک اور تیز جہنم کی آگ اللہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سکھ جائے کیوں میرے نبی صفحہ کی پہاڑی پہ چڑھ کے اپنی بچی فاطمہ کو آباد دے رہے فاطمہ کی عمر بہت زیادہ نہیں یا فاطمہ بنت محمد اے میری بیٹی فاطمہ انقضی نفس کی من انہار اے میری بچی تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا انتظام کر لے تو کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تو جہنم میں چلی جائے انقضی نفس کی من انہار اے میری بچی تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے لا اغمی انکی من اللہ شیع میں اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں بچاؤں گا تو میرے بھائیوں یہی پیغام آج میں دیکھے جا رہا ہوں کہ صرف اپنے اپنے آپ کو جہنم کی آج سے بچانے کا انتظام مدھے آپ ما شاء اللہ تحجد پڑھتے ہیں اور آپ کا لڑکا کیا کر رہا آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے آپ کی بیوی کیا کر رہی ہے اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے تو ماس کیجئے آپ تحجد مدھ پڑھئے اللہ کے باس اس لئے کہ آپ ایک صرف تحجد پڑھویں اور دوسری طرح باق کی اولاد کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے اس کا آپ کو جواب دینا کریں ہم نمازی ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہم کبھی اپنے گھر والوں سے کہتے بھی نہیں تو ماف کیجی آپ آپ دیندار نہیں آپ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے نہیں آپ نے اپنے آپ کو تو جہنم کی آج سے بچانے کا انتظام کیا اپنے گھر والوں کو جہنم کی آج سے بچانے کا کوئی انتظام نہیں کیا اللہ کے جتنے پیغنبر آئے انہوں نے اپنی اولاد کی فکر کی ہے اور مردے دم تک کی ہے حضرت یاقوب دنیا سے جا رہے ہیں اپنے بارہ بیٹوں کو بلایا ہے بارہ بیٹے تو انتے ہیں اور اپنے بچوں کو بلا کر کے وسیعت کر رہے ہیں ہم اور آپ کیا وسیعت کرتے ہیں ہاں دیکھو جہراج پر والی زمین میں تمہارا اتنا حصہ ہے فلا والی زمین ہم زمین اور جاہدار کی وسیعت کرتے ہیں نبیوں نے کیا وسیعت کی ہے حضرت یاقوب اپنے بچوں کو نصیت کرتے ہیں ام کنتم شہدہ از حضر یاقوب الموت یاد کرو یاقوب کی موت کا ٹائم ہے سارے بچے کھڑے ہیں اور حضرت یاقوب اپنے بچوں سے کہتے ہیں ماتا بدو نمیم بادی میرے بچوں یہ بتاؤ اپنے باپ کے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کروگے تمہارا عقیدہ کیا ہوگا تم توحید پر رہوگے یا نہیں رہوگے پالو نابدو الہ کا بچے جواب دیتے ہیں آئے ابباجان آپ بے فکر رہے ہیں ہم توحید پر تھے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی توحید پر رہیں گے اس کی فکر کرو میرے بھائی آپ کے بچے آپ کے مرنے کے بعد ان کو زمین ملے گی جائدار ملے گی امان ملے گا اس کی فکر کرو مگر اس سے بڑھتے اس کی فکر کرو کہ ان کے پاس توحید رہے گی کی نہیں ان کے پاس ایمان رہے گا کی نہیں ان کے پاس دین رہے گا کی نہیں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حضرتِ لقمان کی طرح اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دینے کی توفیق لاؤڈاؤن کے اس پیریٹ میں ہم جو دین سے دور ہوئے ہیں ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہمارا تعلق پھر سے تو اپنے گھر کے ساتھ چھوڑ دے نماز کے تعلق سے ہمارے اندر جو کوتاہی اس پیریٹ میں پیدا ہو گئی ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے اے اللہ تو اس کو دور فرما دے اور ہمیں پھر سے نماز کا پاپن بنا دے اے اللہ ہمیں سے جو دو بینار ہیں ان کو شفاء کامیل عجید اتا فرما جو روزی روڑی سے پریشان ہیں کاروبار سے پریشان ہیں اے اللہ تو ان کو رسطِ حلال کی توفیق اتا فرما ان کے مال میں ان کے کاروبار میں برکت نصیح فرما اے اللہ اس وبا کو اس فورونا کو ختم کر کے حالات کو معمول کے مطابق کر دے تاکہ زندگی کے جو سارے معمولات تھیں وہ پھر سے اپنے دستور کے مطابق جاری ہو جائیں اور زندگی اپنے معمول پر لوٹ جائے اور لوگوں کے روزگار لوگوں کے کام لوگوں کی مصروفیات پھر سے پیدا ہو جائیں اے اللہ ہر وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف اور ہر مصیبت سے تو ہم سب کو محفوظ رکھ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ